موسیقی 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 لگے گا 3 ٹکٹ ہے اوکے بھی بائے 3 ٹکٹ لیفٹ سے ہلتے ہیں اوپر بہت بڑی لفٹ ہے دروازے بند ہو رہے ہیں یہاں لکس ہے اوہ ایسا ہے یہاں بہت بہت آئچا سکیشن ہے اور کتنا سارے فول ہے فول اور ایتا گہ دیکھے فول دیکھے مینیٹ ہاں اور یہ نیکس ستشن ہے اور ہی ہم یہاں جائے ہیں وہاں جائے ہیں نہیں ایتا نہیں نہیں یہاں یہاں جائے ہیں تین منٹ میں ہی ہے ہیں کیا کہتے ہیں ہم شہر رہے ہیں ہم شہر رہے ہیں تکتے ہیں یہ ایک ڈیایا صرف کہ ہمارے ہیں جس ڈیا ہے ہمارے ہیں ایک سو سٹ نا ون سک زیرو نای نای وان ایٹی وان ایٹی تین ٹکٹ یہ چھ سال کا ہے تو اس کی بھی ٹکٹ لگی ہے چلو یار اب اندر چلتے ہیں دب میں چل گئے ہو یہ غلط ہے نہیں نہیں آپ دار جاؤ میں یہاں کیا جاؤں بھائی یہ پریمیم نہیں ہے یہ کونسا ہے میں چو پتا نہیں میں نے سنا دا میں نے سنا دا پریمیم میں وہ ہے وہ سنیکس پارا ملتے ہیں وہ کھائیں وہ وینڈنگ مشین ہے اس میں بھائی بھائی کر دی بھائی بھائی پریمیم نہیں ہے میں نے اپنے کے سلتا ہوں پیسے بہت اچھی سیٹ ہے سٹینٹر میں ہی بہت اچھی سیٹ ہے مجھ کے بہت اچھی لگتیا ہے پیپن آجا اب دونتے ہیں ہمارا پریمیم لبلا کونسا ہے سب سے آخری میں چڑھ دائیں سب سے پہلے دبے کی جگہ ہے سب سے آخری دبے میں چڑھ دائیں ہم لوگ چل دی گاڑی یہ سٹینٹر ہے یہ آپ پی کپ بڑا جبتا سٹیس کا سب لوگ فلم کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ لگتا ہے بلوگرز ہی آئے ہیں ہاں پر سارے چل دی گاڑی بھائی کیا بہت سارے پھولوں سے سجا رکھا ہے پھول ہے ایک لڈ April سارے پھول ہے دی گینڈی کا فلم دے دوں پھول ہے کیا there's pot that flower's name is گینڈا بہت अچھا ہے اچھا دے کرا دیکھیں نا ہلے ہیں ڈالے بھی تھے سوپر فائد ہے سوپر فائد ہے ایسا ملت اب واپس دلتے ہیں تو کتنا منٹ ہے کتنے بٹس بچے ہیں پانچ منٹ پانچ منٹ سات منٹ سات منٹ یہاں پہ وینڈنگ مشین بھی لگے ہوئی ہے اور اندر بھی ہے گاڑی کے بھی وینڈنگ مشین ملن تو بہت خوش ہے آج ملن تو بہت خوش ہے آج ہاں پولو بیٹا بھوک لگیا ہے ہاں وینڈنگ مشین دیکھے بھوک لگ رہی ہے مجھے گوبارے مل گئے انکھیں بہت اچھے ہیں اچھی ہوا آ رہی ہے ہاں 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 آج دیوی کیرولینا کے ساتھ باہر اپنے بہت سمیہ باد اس طرح سے باہر جا رہے ہیں دھومنے کے لئے اور اب تو دیکھا ملان بھی بڑھا ہو گیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے موسم بھی ٹھٹا گیا نہ جادہ گرمی نہ جادہ سردی موسم تو بہت اچھا ہے یہ کیا کر رہا ہے ہاں جاؤں آگے ہاں شہواز پتہ ہے اوڈٹا چلنا بھی ایکسرسائز ہوتی ہے ایسے چلنا پتہ ہے آپ کو ایسے بھی چلتے ہیں اس سے نا الگ ترے کے مسئلز کام کرتے ہیں ایسے آپ کو اوڈٹا چلتے ہو تو یہ بھی ایکسرسائز ہے اب مزاق کرو مزاق نہیں کرو سی بتا رہا آپ کیوں چلتے ہیں جی ملان نمسے کرو ملان نمسے ملان نمسے حرام سے حرام سے ایسے آپ کو بھی چلتے ہیں ملان 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 موسیقا موسیقا وہ چھوٹا والا جو وہ کرتا ہے اسی کا انہوں سران کرتا ہے سارے گیم سے آئے ہیں اسمین سے یہ کیا لے کیا لے اے یار اور جب کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں چاہی جو سوٹ کیس کر جا ہے گلو اگل کھلوانہ نہیں مل رہا تو کچھ بھی ہو جائے ملان کو اس سے بولنا تو ہی آتا نہیں ہے تو بس ماما بس ماما اس کا مطلب وہ ہے ایک کوٹ ورڈ ہے اس نے ماما بول دیا مطلب کچھ نہ کچھ خراب چل گیا خراب ہو گیا اسی لائف میں زبردستی اور ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ ٹرینوں کا حساب تب جو ہے وہ کتنا صاف سترا اور کتنا زبردست ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا کلوزر لوک دیکھنے کو اور ملی ہے کیونکہ انہا نارمل میں کوئی فلوگ کریٹ نہیں کر رہے تھے وہ اپنی کپ شپ میں تھے اور فیملی ٹائم تھا ان کا تو فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے بچے بھی تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پریمیم میں جانا تھا وہ ٹکٹ انہوں نے پرچیس کی تھی لیکن وہ پچھلے ٹپوں میں بیٹھ گئے اور یہ میں دیکھ رہا تھا بیچ میں کہ وہ چلتے جا رہے ہیں ٹرین بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے بوجود جو میڈل ڈورز ہیں وہ اپن ہیں اور وہ چلتے جا رہے ہیں لیکن ایک ہاتھ بات وہ بند ہو گئے مطلب انہوں نے وہ لاک کر دیئے تو سیٹی انسٹرکشن بھی ہونی چاہیے وہ ٹھیک تھی اور کیونکہ وہ آگے جا نہیں سکے اگر آگے جاتے تو ان سیٹ پہ اس جگہ پہ زیادہ مزا آنا تھا کیونکہ وہ پراپرلی بنی ہوئی ہیں تھوڑی وی آئی پی ڈائب ہیں اور سولتیں بھی زیادہ ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ ان کی کیوٹ سی فیملی ہے اور بچے بڑے خوبصورت ہیں ان کے ماشاءاللہ اور سب سے چھوٹا والا تو وہ شیطان ہے اور بڑے والے نے بھی کام نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ آہ آہ ایڈونڈ نو وہ فریلیر سے ہیں انگلینڈ سے ہیں پول انڈ سے ہم نے لکھ بڑا کیا تو لیکن یہ ہے کہ آہ ان کے بچے جو ہیں اردو بول رہے ہیں پراپرل اور وہ ہندی پراپرلی پڑھ سکتے ہیں اور کیونکہ ان کی وائف جو تھی وہ بھی پڑھ رہی تھی اور بچے بھی بوٹ دے کے وہاں پہ وہ ٹائم پورا بتا رہے تھے کہ اتنے منٹ رہ گیا نہیں نہیں اتنے منٹ ہے انہوں نے ساتھ منٹ کا بتایا تو منز کے یہ چیز اچھی ہے اور یہ دونوں طرف کا ہوگا تو اس میں اور بھی جو ہے لوگ دیکھیں گے تو وہ ان کو میرے حال میں ایک اچھا بیسے جائے گا کہ انڈیا جو ہے وہ بلکل سیف سائیڈ ہے ایشین جو ہے وہ سیف سائیڈ ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی بلا ہوتا ہے مانے یا نہ مانے لیکن یہ ہے کہ ہم بھی ایشین ہے اور لیکن وہ ایک چیز آتی ہے کہ ایشین اتنے برے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور جیسے انڈیا درقی کر رہا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس لیول کی اس سے نیچے ہی لیکن کوشش کریں اور وہاں پہ آ سکتا ہے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کا سنسٹرم ہوا ایسی چیزیں ہوں ہم ویزر کریں انجوائے کریں اس چیز کو بلکل نہیں بہرحال ان کا بلاگ اچھا تھا اور ان کی چھوٹی سیک بات بیچ میں جو وہ ریورس چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ مسلز جو ہے وہ اور طرح ریعکٹ کرتے ہیں تو ان کی بات بلکل ٹھیک نہیں یہ سائنس حصابت بھی ہو چکا ہے زبردست ویلاگ تھا مزہ آیا دیکھیں انجوائے کیا بلکل جی ویلاگ تو بہت زبردست تھا میں تو میٹرو کا جو سفر ہے وہ انجوائے کر رہا تھا کافی زبردست تھا ابھی نئی نئی میٹرو جو ہے نا یہ اپن ہوئی تھی ان دنوں کا یہ ویلاگ ہے تو کافی زبردست تھا میٹرو کا ایکسپیرینس بھی انہوں نے کیا چک کیا کافی انڈیا میں سوریات بہت زیادہ دی جا رہی ہیں باہر سے لوگ کوئی آتے ہیں تو وہ یہ مطلب فیل نہیں کر رہیں گے کہ وہ باہر سے آگے ہیں انڈیا میں انڈیا میں وہی محول جو ہے نا یہ گڑگاؤں میں بھی رہتے ہیں تو یہاں ہی انہوں نے یہ ٹریبل کیا ہے تو ہم ان کے ویلاگ کرتے رہتے ہیں اس لئے پاتا ہے تو یہ ہے کہ گڑگاؤں میں یہ رہ رہے ہیں کافی زبردست ایریہ تو ان کا اپنا یہ گھر میں بھی ویلاگ کریٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کافی مزہ آتا ہے فیملی والا ویلاگ وہ ویسی زیادہ انسان انجوئے کرتے ہیں تو یہ بہت زبردست کپل ہے بہت انجوئے کرتے ہیں مطلب کھل دل کے انہوں نے اپنی لائف کو انجوئے کر رہے ہیں جس میں مطلب ہے بچوں کے ساتھ بچے جو ہے نا ایسی چھوٹے موٹے شرطے کرتے رہتے ہیں تو گھر میں بچوں کا ہی ان کی شیطانیوں اور ان کا جو گند ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو ماں کو یا باپ کو جو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ سارا ایکسپیرینس اس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں کافی زبردست یہ ویڈیو بناتے ہیں مزہ آتا دیکھ واقعی جی جو ٹرین سٹیشن تھا وہ بہت خوبصورت تھا اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور اس کے علاوہ نمو بارد ٹرین جو ہے وہ بھی بہت پیاری ہے اور واقعی خوبصورت تھی اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت ہے اور واقعی جی واقعی میں کہتا ہوں کہ خوبصورت ترین ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور پریمیم جو ٹپا ہے وہ اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہے سٹینڈر بھی بہت پیار ہے لیکن یہ ہے کہ پریمیم میں تھوڑی سی سہولتے زیادہ ہیں وینڈنگ مشین بھی ہے تو اور بھی سہولتے بہت زیادہ ہیں باقی یہ ہے کہ سارا سترہ سٹیشن تھا سٹیشن کو سجایا ہوا تھا مزا ہے دیکھیں دیکھیں بندہ خوش ہو جاتا ہے وہاں پہ جا کے بندہ جو ہے سفر کرنے کا اپنی علاقہ ایک مزا آتا ہے اور ٹکٹ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سو سی رپے تینوں کا چاروں کا میرے خیال میں تو بلکل بہترین ٹکٹ ہے باقی یہ ہے کہ جو ان کا بلاگ ہے وہ بھی اچھا انہوں نے کریئیڈ کیا ہے رفسر بلاگ تھا اور دونوں جو پارٹنر ہیں یہ خوش بھی ہیں اور اپنی لائف بھی انجوائے کر رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں گوم پھر بھی رہے ہیں اور بچے بھی ہیں جو کیوٹ سے ہیں پیارے سے ہیں مزا ہے جی بلاگ دیکھیں انجوائے کیا ہے جی بلکل ہم لوگوں کے ساتھ اگر انجوائے کی تو لائک شیئر سکرائب ٹھوک دیں اور جسرے چینلز کو بھی وزٹ کر لیں اور ان بھائیوں کا چینل ہے اور سمیر بھائی جو ہیں وہ مسنگ ہیں کئی باقے ہیں اگر ہو سکے تو ہمیں بتا دیجئے گا کہ کام پہ ہیں وہ لیٹا ہے نا ابھی کچھ کام گیا ہوا تھا لانا جی نیکس ویڈیو میں جوائن کریں گے اور ہمارے دوسرے چینل ان کو بھی سپرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ہمارا جو اسی نام سے دوسرا چینل ہے ٹو پوائنٹ او سیم نام ہی ہوگا آگے صرف ٹو پوائنٹ او لکھا ہوگا اس پہ محبارت جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ لوگوں کے گرمہ گرم کمٹس آ رہے ہیں اور اگر سے والے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس